السلام علیکم میں ہوں کاشم حمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تعلیم 24 آج کے لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں firstly ہم انٹرڈکشن دیکھیں گے اپریٹنگ سسٹم کا basically اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ابجکٹیو کی بات کریں گے کہ اپجکٹیو کیا ہے ہمارے اپریٹنگ سسٹم کے تو پہلے ہم اپریٹنگ سسٹم کو دیکھ لیتے ہیں جب ہم اپریٹنگ سسٹم کی بات کریں گے اپریٹنگ سسٹم is a set of programs that manage all computer components and operations بیسیکلی جب بھی ہم اپریٹنگ سسٹم کی بات کریں گے تو اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے set of programs ہوتا ہے جو manage کرتا ہے ہمارے سارے کے سارے جو computers کے components ہوتے ہیں ان کو manage کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو components ہوتے ہیں ان کے different قسم کے functions ہوتے ہیں اس کو بھی یہ operations ہوتے ہیں اس کو بھی یہ manage کرتا ہے ہمارا operating system computer جب ہمارا on ہوتا ہے تو operating system کیا کرتا ہے run کرتا ہے ہمارے operating system کے اندر اور اس کے بعد چیک کرتا ہے سارے کے سارے جو computer کے parts ہیں کہ وہ properly function کرنے کے لیے active ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے اگر وہ activate نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتا ہے memory سے load کرتا ہے it manage all operations on the computer after loading from memory یہ کیا کرتا ہے manage کرتا ہے operations کو ہمارے computer کے اندر جب یہ memory سے load ہو جاتے ہیں یہ سارے کے سارے operations computer جو ہے وہ کوئی بھی task کو کوئی بھی activity جو ہے وہ نہیں کر سکتا اگر ہمارے system کے اندر operating system جو ہے وہ نہیں ہے تو operating system install ہونا ہر computer کے اوپر بہت ضروری ہے بہت زیادہ important ہے اگر ہمارے system کے اندر operating system نہیں ہے تو ہمارا جو system ہے وہ کوئی بھی جو function ہے کچھ بھی activity وہ perform نہیں کر سکتا ہے مثلا اگر ہمارے system کے اندر operating system کیا ہے window جو ہے ہمارا operating system ہے اگر ہمارے system کے اندر window install نہیں ہے تو ہم کوئی بھی جو function ہے computer کے اوپر کوئی بھی operation اگر ہم perform کرنا چاہیں تو ہم کوئی بھی operations ہیں اپنے system کے اوپر perform نہیں کر سکتے جیسے کوئی بھی movie آپ چلانا چاہتے ہیں کوئی بھی software application چلانا چاہتے ہیں ہمارا ms word ہو گیا excel ہو گیا powerpoint ہو گیا اس کے علاوہ کوئی movie کوئی song یا کوئی بھی task کو کوئی بھی activity ہم computer کے اوپر perform کروانا چاہیں without operating system تو وہ نہیں ہو سکتا اب امپورٹنٹ امپورٹنس جو ہے operating system کی اس کو بھی ہم نے سمجھنا اس کے بعد operating system ایسے ہی ایکٹ کرتا ہے ایکٹ ایز ان انٹرفیس between the computer user and hardware basically hardware اور computer user جو ہے اس کے درمیان operating system کیا کرتا ہے انٹرفیس کے طور پر کام کرتا ہے operating system نہیں ہوگا تو انٹرفیس نہیں ہوگا ہمارے system کا جس سے ہم جو ہے ہماری hardware system کی اس کے ساتھ communicate نہیں کر سکتا user user interact with the computer through operating system جب بھی user interact کرتا ہے computer کے ساتھ تو وہ کس کی help سے کرتا ہے وہ operating system کی ہی help سے کر سکتا ہے without operating system not possible anything some important operating system کی اگر ہم بات کریں windows ہے linux ہے unix ہے mac os ہے اب اگر ہم windows کی بات کریں تو windows 95 windows 2000 وینڈو ایکس پی ہوگی وینڈو ویسٹا ہو گیا وینڈو ایٹ ہو گیا وینڈو ٹین ہو گیا اور اس کے علاوہ جتنی بھی windows ہیں وہ operating system کے ہی اندر آتی ہیں linux unix اور mac os جو ہے یہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں ہمارے windows operating system کے اندر اس کے بعد ہم نے سمجھنا یہ ہے basically کہ کیا اس کے اندر user interaction جو ہے ڈو ایس کے ساتھ کس طرح سے کرتا ہے یہ جو ہے ہمارے پاس computer ہے یہ operating system ہے اور یہ last میں user ہے اب operating system نہ ہو اگر operating system نہیں ہے تو possible نہیں ہے کہ ہمارا جو user ہے جو user ہے وہ interaction کر سکے ہمارے operating system ہمارے system کے ساتھ ہمارے computer کے ساتھ تو basically user اور computer کے درمیان operating system کیا کرتا ہے as a interface کے طور پر کام کرتا ہے اگر operating system نہیں ہوگا تو یہاں پہ اس کے اندر interface نہیں ہوگا اور interface کے علاوہ possible نہیں ہے کہ ہم communicate کر سکے یا user communicate کر سکے computer کے ساتھ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں objective of operating system کی جب ہم objective of operating system کی بات کریں گے تو basic three objective ہیں ہمارے operating system کے پہلے نمبر پہ ہے convenience جب ہم convenience کی بات کریں گے تو basically یہ primary objective ہے ہمارے operating system کا جس کے اندر یہ provide کرتا ہے convenience for the user اب یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ convenience کا مطلب کیا ہے basically یہ ہو کرتا ہے user کو کہ وہ different قسم کے جو task ہیں computer کے اوپر وہ بڑی آسانی کے ساتھ perform کر سکے اور یہ help کرتا ہے end user کو to run software pass solving the problems conveniently basically اس کے علاوہ یہ allow بھی کرتا ہے user کو کہ user جو ہے وہ run کر سکے different قسم کے software اور جس کے through وہ اپنے problem کو بڑی efficiently اور آسانی کے ساتھ وہ کر سکے اس کے علاوہ یہ programs کو allow کرتا ہے to develop software in a convenient environment جو convenient environment کے اندر develop کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ user جو ہے user friendly وہ task کر سکتے ہیں different functions جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد second number پہ efficiency جب ہم efficiency کی بات کریں گے تو basically operating system جو ہے وہ manage کرتا ہے computer resources کو اس طرح سے کہ وہ improve کرے جو ہمارا system ہے اس کی efficiency کو اگر operating system نہیں ہوگا تو proper management نہیں ہوگی ہمارے system کی جب management نہیں ہوگی تو ہمارا جو system ہے وہ کبھی بھی better performance نہیں دے سکتا ہے manage نہیں کر سکتا ڈیفرنٹ قسم کی چیزوں کو ڈیفرنٹ قسم کے جو resource ہیں computer include processing ڈیفرنٹ قسم کے جو task ہیں ڈیفرنٹ قسم کے جو resources ہیں جس کے اندر processing کا کام آتا ہے power storage کا آتا ہے اور اس کے علاوہ communication کا آتا ہے یہ سارے کے سارے resources جو ہوتے ہیں basically ان کو کون handle کر رہا ہوتا ہے ان کو operating system ہی جو ہے handle کر پاتا ہے اس کے بعد ability to evolve ability to evolve کی جب ہم بات کریں گے تو hardware اور software technologies changing ہو رہی ہیں rapidly بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ changing ہو رہی ہیں جب ہم rapidly changing کے بات کریں گے technology کی یا hardware software کی operating system کیا کرے گا operating system must be able to evolve according to these changes اب ہمارا operating system کیا کرے گا ان changes جو اس کے اندر آ رہی ہیں software کے اندر یہ technology کے اندر وہ کیا کرے گا اس کو capable ہے کہ اس کو کیا کر سکے handle کر سکے اس طرح کی changes کو it should allow the user to use latest technology یہ user کو allow کرتا ہے operating system basically ہمارا جو ہے کہ user جو ہے different قسم کی جو no ideas technology change ہو رہی ہیں اس کو manage کریں یہ جو technology ہے وہ software کی فارم کے اندر بھی ہو سکتی ہیں hardware کی فارم کے اندر بھی ہو سکتی ہیں یہ جو changing changing ہے basically operating system کی اگر ہم بات کر رہا ہوں تو most important part ہے ہمارے computer کا without operating system system اگر ہم operating system کے اندر کوئی بھی operating system installing کرتے تو کوئی بھی activities کوئی بھی functions کوئی بھی operations computer کو perform نہیں کروا سکتے basically یہ ہمارے سارے کے سارے system کو whole system کو کیا کر رہا ہوتا ہے manage کر رہا ہوتا ہے امید کرتا ہوں اور آج کے لیکچر بہت عبدس طریقے سے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی کس قسم کا question ہو تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھیں thanks for watching this video اللہ حافظ